السلام علیکم میری یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب مجھے آج ہلکا سا بخار بھی ہے اور یہ بخار لوگ بناتے ہوئے جنہی تھا وہی صور کرتے ہو گیا ہے اور بخار مجھے کیوں ہوا کیوں ہوا کیوں ہوا کیوں ہوا کیا کیا آج میں بہت تھک گئی تھی وہ شاید تھکاور کی ویسے مجھے بخار ہو گیا تھا تو جناب بچے ہم سکول چھوڑ کے آگئے ہیں تو میں نے کہا سا ست اپنی جو گھری لائف کے ساتھ تو سوشل میری اکٹیوٹیز بھی ہیں اگر آپ Charles جوگ ویفرک غرار چھوڑوںopedia مینے پای ا Putina الگ ہوا في جانتے ہیں اور اس کے ساتھ اسے تول سموز بیادن پاستند اور کہ اس کے ساتھ میں مانک کروں میں بیٹا است رحکر م hom off کے ساتھ سوڑی اپنے دوبارےPS مواجرہ اپنے ہر بچے کی اس طرح کرتا ہے شاید یا میں ہوں یا شاید ہر ماں ہی اسی ہوتی ہے میں نے پھر یہ سوچا کہ جو اس کی ویس میں ہے اس کو میں بلیٹ نہیں کرتی تو اس کی ریل ویس بھی ساتھ رہتی ہے تو جناب یہ کچھ اورگینک شیمپو تھے کچھ کیاٹین بانوں کے شیمپو تھے اورگینک اوئل تھا تو میں نے سوچا کہ ہم ان کو ساتھ ساتھ پیک کر لیتے ہیں دو دن سے اوڈر آیا بھائی لیکن بس سوچتی مجھے چڑی ہوتی گھر کے کام گئے جاتے کچھ موسم خراب تھا اور آج بھی میں جب جائیتی سکول چھوڑنے بچوں کو تو علی مہدی نے مجھے بہت تنگ کیا اور میں اسے ساتھ رہ گیا اور آپ یقین کریں کہ واپسی پہ جو پندرہ منٹ کا راستہ تھا وہ میں نے تقریباً ایک گھنٹے میں وہ میں نے پھر طے کیا اور مجھے دکھ رہا تھا کہ گھر بہت ہی دور ہے اور میں چاری تھی کہ رکشے میں آج ہوں حالانکہ میں واپسی پہ جاتی ہوں کہ نا تھوڑا ووک کرتے میں آؤں تو صبح صبح ووک بڑی اچھے ہوتی ہے جناب آپ کے جو ہے نام صحیح پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے تو لیکن رکشہ میں آج کوئی نہیں ملا اور علی مہدی کو اٹھا کے آنا تو مجھے تو لگے جیسے میں پہنے کی دھور سے آئی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں یہ کیمرے میں اپنے آپ کو دکھیں کہ اتنا خوش ہو رہا نا بچوں کے سچے خوشیں بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں اور یہ جو میں پیکنگ کر رہی ہوں آپ یقین کریں مجھے پیکنگ کرنا بلکل نہیں آتی اور میری پیکنگ اتنی بوری ہوتی ہے نا پر میں پیکنگ کر لیتا ہے کہ میرا یہ کام ہے اور ایونکہ جو سکول لائف میں کوپیز پہ کور جڑھاتے تھے نا میں اتنے گندر جڑھاتی تھی اللہ جنت نصیب کریں میرے دادا جان کو وہ بڑے پڑے لکھے انسان تھے تو وہ پھر ہماری کوپیز پہ کور ہم نے کوپیز دے دنیا ہے دا جانے کور چڑھا رہے ہیں ایونکہ جو ہماری پینسلز ہوتی ہیں ان کو شوں پر کر رکھتے تھے اور یہ میں بوری سوبر کریں اور مجھے علی مہدی بوت تنگ کر رہے ہیں بیج میں آ آ آ آ کر رہے ہیں اچھا ساتھ اب ہم نے نا اپنے دور میں تختی لکھی ہے بھئی میں ایمی بول روم کے ہمارے دور میں کلم بھی تھی تو میرے نا دا جانے ہماری کل میں وہ تراش کے ایون مارکر آج کل جو یہ مارکر آئے ہیں زیرو فائی و زیرو فور اس طرح کے ہیں میری بیٹیوں نے اس کرتی ہیں تو میرے دادا جانے اس دور میں ہمیں وہ مارکر آگے سے کارٹ کر دیتے تھے اور تب وہ اکسر بچے مجھے کہتے ہیں اپنے دادا جان سے بولیں کہ ہمیں مارکر ایسی تراش کے دے اور آج کل دیکھیں وہ ٹرینڈ بن گیا یعنی ہم نے تو ہمیں چاہے چاہے کام کیے تو وہ مارکر سے رائٹنگ بہت اچھے تھے ایون کہ جو ہمارے انک پین ہیں اس کو بھی ہم ایسی میرے دادا جانے نپ کارٹ کر دیتے تھے یعنی جب آپ کے اچھا کام کرتے ہیں تو پھر آپ کی اچھی باتیں ہیں وہ سدھیوں تک یاد رہتی ہیں تو کوشش کریں کچھ اچھا ہی کر کے جائیں تو یہاں بڑی مشکل سے جنار میں پوری ٹیپ مکاتھ اسی پاوائے میں نے پروفیٹ ہوئی تو یہ مجھ سے پھر پیکنگ ہو رہی تھی میں نے کہا بھلوگ میں بھی آرہا تو میری یوٹی فیملی مجھے کیا کہ گے کہ اسے پیک کرنا نہیں آرہا لیکن بہرحال میں نے پیک کر لیا اور میری کوشش تھی کہ بچوں کے سکول سے پہلے پہلے میں اپنا یہ کام کر لوں کیونکہ پھر جو آپ نے ایڈریس وغیرہ لکھنا تو بچے ساتھ ہونا پھر زرہ سے بھی آپ کی مسٹیکوں کے پارسل تھا واپس آتا ہے اور وہ جو پارسل کی جو آپ کی ڈیلیوری چارجز ہوتے ہیں وہ آپ کو پھر فری میں پڑھ جاتے ہیں اور آپ کو جو کسٹم ہے وہ بھی خراب جاتے ہیں تو یہ رائیوین ویڈل سائٹ پہ میری جو ہیں یہ پارسل جا رہا ہے میری بہت اچھی کلائنٹ ہے ان کو میری جو ہیں یہ شیمپو اورگینک اور اوئل بہت پسند ہیں تو آپ میں سے بھی جس نے رہنا ہوں اورگینک شیمپو کیٹن شیمپو کیٹن شیمپو کیٹن ہوں تو آپ لوگوں نے مجھے پتانا ہے یہ تو مزاق تھا لیکن واقعی میری شیمپو اورگرزل بہت اچھا ہے تو بلاخر جی بات کہاں سے کہاں پہنچ گی تو ابھی میں نے سارے کام کرنے اور چل کے میں آئی ہوں تو میں بہت تھکی ہوئی تھی لیکن ظاہری بات ہے کام پر تو ہمیں کرنا ہے نا اور ابھی آپ یقین کرے کے وائسوبر کرنے کو اور وہ لوگ بھیجنے کو دل نہیں کر رہا تو یہ ہمارا کام ہے تو اس کو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے تو دیوٹی از دیوٹی اور جو لوگ اپنے کام اور وقت پر کرتے ہیں کہ یہ سکسیسفل بھی وہی ہوتے ہیں تو جو میں جنیاں گرلہ کرنے ہیں آپ میں خود بھی نہ چھوٹی مار جاتی ہوں تو اس لئے میں کہوں تو آہو یہ جناب میں نے دوسرا جو پارسل تھا وہ پیک کرنا چکی ہے کاریٹن شیمپو تھا تو وہ چھوٹی بوٹل میں فکس تھا وہ بٹن سوری کیپ تو پھر میں نے سوچتا کہ شیمپو کی خالی بوٹل جائیتی ہوں تو میں نے سے بولا گیا کہ آپ نے مرضی سے اس میں ڈال کے تو آپ لوگ روز کر لیں تو یہ جناب ارگانک شیمپو تھا ساتھ جی ہے ہمارا کیاٹن شیمپو تو اس کو میں نے اچھی طرح سے ٹیپ لکا دی ہوئی تو دیکھیں کہ یہ کیاٹن شیمپو ہے تو ساتھ پھر میں نے خالی بوٹل بھیجی ہے میں نے کہا پہنے آنا سنجھے کہ بوٹل دے بچت کی ہے لیکن یہ بوٹل بہت مہنگی ہوتے ہیں میں نے کہتا ہوں تو یہ دس بیس والی نہیں ہوتے ٹھیک ہے پچاس والی یا سو والی ہوتے ہیں اچھی پھولٹے کے تو علی مہندی صاحب جوتہ پہن کے میرے پاس آگے ہیں میں نے کہتے ہیں پتہ نہیں ماں کرا کارنامان جام دے لی جو میں نے کرا اور اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ خود ساتھ پیکنگ کروائے لیکن بڑی مشکل سے بہلاب حسل آگے اس کو میں نے سائٹ پہ بٹھایا اور یہ دیکھیں جی کافی ساری پوری ٹیپ کا ساتھیا ناس ماننے کے بعد ملاخر میں نا کامیاب ہو گئی اس کو پیک کرنے میں کیونکہ نا یہ ویسے ہم بھیجیں سکتے ہیں ہمیں یہ جو گتہ جسے ہم بولتے ہیں اس میں ہمیں لازمی کور کرنا آتا ہے یہ لکورڈ ہے نا تو اٹیسیس کے علاوہ لکورڈ جو ہے نا کوئی اور جو ہے یہ نہیں بھیجتے کوریئر والے نا تو پھر ہمیں بڑی محنس سے یہ کرنا پڑتے ہیں جو میں نے پہلا اوڈر گیا تھا اس میں میں نے اوئل کو تو اچھی طرح کور کر کے شیمپو میں نے بھیج دیا میں نے کہا کون سا گرے گا لیکن شیمپو گری بھی گیا اور ان کا سامان بھی خراب ہوا اور پھر میں نے ان سے پیمنٹ نہیں لی میں نے کہا اس سے پیمنٹ پہی رہا تو تو چلے دوبارہ بھیج ہو گئی تو پھر یہ میں نے دوبارہ پھر بھیجوائے تو بزاری بات ہے آپ جب کچھ غلط کریں تو ہی سکھیں گے وہ کہتے ہیں داخ تو اچھے ہوتی ہیں ایسے بھی اگر آپ میں کوئی گن ہے اور اگر آپ میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ کچھ کر سکتے تو آپ ضرور کریں جتنا مرضی آپ کے پیسہ اور نو میٹر میں نے ایک زور پرینکہ چوپڑا تھی اس کا میں نے پڑھا تھا کہ آپ کے پیرنٹس کے ہیں آپ کے فادر کے آپ کے اسبن کے ہیں اگر آپ خود کچھ کر سکتے تو آپ ضرور کریں اور میں خود کہتا ہوں جو گھر بیٹے فاتین اگر وہ کچھ کر سکتی تو وہ لازمی اپنے لئے مطلب کام کریں پیسہ اپنے ہاتھ میں کس کو برا لگتا ہے کوئی بھی کام آپ نے نیتی سکھ کریں تو اللہ تعالی آپ کا ساتھ دینے والا اور ایک اور بات کہ امانداری میں کہتی ہوں ہاتھ چیز میں بڑی میٹر کرتی میں ایکسپر اپنے ویلوکز میں کہتی ہوں آپ اپنا بیسٹ دیں باقی اپنے خدا پاک پر چھوڑ دیں وہ چاہے آپ کو جیت دے دیں وہ چاہے تو آپ ہارجیں وہ پھر آپ کی قسمت ہے لیکن آپ اپنا بیسٹ کریں تو آگے ہمارے نصیب ہیں اپنا بیسٹ کرنے کے بعد اپنا فیصلہ پر نصیب پر چھوڑیں اس سے پہلے آپ نہ چھوڑیں کیونکہ تقدیر تدبیر کے ساتھ ہے اور لیں جی ایک بڑی کوشش کی طرف ٹیپ میں مکاتھی اور باہر بارش ہونے والیاں تو میں باہر بھی نہیں جا سکتی کہ میں لے کے ہوں اور آپ یقین کہ میں بہت تھکی ہوں اور گھر کا بھی میں نے ہلکا پھلکا سا کام کیا لیکن میں نے کہا پہلے یہ والا کام کر لوں تو پھر ہم گھر کا کام کریں گے اور یہ پیک ہو گیا تو میں دوبارہ جاؤں گی تو پھر میں ٹیپ لے ہوں گے اور یہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ میں نے پیک کر دیا اب وہ ٹی سیس والے وہ خود اس کو سیٹ کریں گے اور یہاں جی میں کافی سارا کھڑا رہا اٹھا رہی تھی گھر کا بچے سارے سکور ہوتے ہیں تو میں اگر کچن میں کام کریں پھر میں لے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجھے بھاگ بھاگ کر پھر مہندی کو دیکھنا پڑتا ہے میں باکر میں نے سامان چھوڑ دے میں نے کہا پہلے کچن کر لوں کیونکہ تھکی ہوئی تھی صفائی پھر ساسل ہو جائے گی لیکن کچن کو دیکھنا بڑی خراب ہوتی یہ کچن سب سے پہلے ہونا چاہیے اور آپ کو پتہ صبح دوڑے لگتی ہیں میرے تو آج میرا آدھ کو ہر ایک چیز بچوں کی سات کر سوتی ہوں اب یقین کریں کہ صبح دراز لگے یہ سارے کھول ہوتے ہیں سارا کپڑا بائر ہوتا ہے اچھا کل کیا ہوا ہے کہ ایک ایک چیز سات کریں یونیفرم دھوئے سکھائے پریس کریں اچھا آوازہ سابہ سلیش کے سیش نہیں ملی تھی میں نے سارے علماریاں کھول دیوں اور یقین کریں کہ ٹیبل کے اپنے کپڑوں کا دھیرتا ہے اتنا غصہ مجھے آیا ایک تو میں تھکی ہوئی تھی بہت خراب تھی لیکن آج میں نے یہ سوچ ہے کہ ایک ایک چیز سات کریں صبح مہین سے پہنیں اور یہ جناب کچن میں ہمارا سلنڈر ہے سلنڈر مجھے پرانا ہی ملا تھا ہمارا گار تھا اس کے لئے تھا تو پھر وہ ہم اوپر لے آئی ہیں میں نے کہا گیس جاتی ہے چلے چائے پی لے لیکن مجھے سلنڈر سے بہت زیادہ خوف آتا کہ ایک دفعہ ہمارا گیس کا پائی پتر گیا تھا اور میں نے دراز کھولا وہ دراز کے اندر آگ لگی ہوئی تھی تو وہ دھماکہ اٹھا آگ چوڑیل کی طرح مجھے پڑ گئی اور میرا فیس جل گیا تھا اللہ پاک بڑا کرم ہے اللہ پاک اگر آپ کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو پھر دنیا جو مرضی کرے آپ اپنے خدا پر یقین لیکھیں اللہ تعالیٰ کو تنہا نہیں چھوڑتا اور مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پر بڑا یقین ہے اس لئے میں بڑے بیٹھے ہوں ٹھیک ہے اللہ ہے اور یہ رات کو میں نے ساری صفائی کی ہوئی تھی اس لئے کچن میں کام کام ہی ہے لیکن ظاہری بات ہے بچوں کو ناشتہ کرویا لنچ پنا کر دے تو آپ کو بتا کہ گن تو پڑتا ہے اور یہاں پر یہ دیواریں تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے بخار چڑھا دے اور یہ بتا نہیں کس طرح ہے کہ ٹائلز ٹائپ پر دیوار ہے ٹائلز ٹائپ پر کچھ لگا یہ ساف کرنے ملے بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہاں سے میں کپڑا نہیں مارتی میں نے پہلے سابن اچھی طرح مار کے جالی مار کے تو پھر میں نے اس کو گلے کپڑے سے دو تین دفعہ ساف کرنے میں نے بوش نہیں کرتے یہ چکنائی جائے چولا پاس جو ہے اور جناب کام سادہ سارا ہو گیا تھکاور بہت زیادہ لیکن اللہ کا شکر ہے کام کافی زیادہ ختم ہوگئے لیکن آج میں نے مشین نہیں لگائی اور سکول جانے میں تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ آج میں نے سالن نہیں بنایا وہ اس لیے بنا کے تبیت نہیں ٹھیک تھی اور آج کام کام نہیں تھا لیکن شاید ملک سے جلدی نہیں ہو رہا تھا یہ تھا بہت زیادہ کام تھا یا کچھ بھی کہہ لیں کام نہیں ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ سالن نکال دے کھان سبزی میں لے کے آئی ہوئی تھی لیکن پکا ہی نہیں جا سکے تو میں نے فٹا فٹوٹیا بنائی اور اربی گوشت کا سالن تھا میں نے کہا بچے وہی کھا لیں گے کچھ پیٹھی پڑی ہوتی تھی میں نے دو پراتے وہ بنا کے رکھتے کہ بچے جو کھانا چاہیں بچے سکول سے گھر آپ پر کرین ہو جائے جو مرزو ہے تو اسی پاہ میں ریڑ کے کام کتا ہے لیکن گھر ساف ہو جائے کیونکہ سارے پاتے میری پاس ہاؤس ہیلپر تو ہے میں نے خود ہی منیج کرنا ہوتا ہے اب یہ کین کے لئے بڑا مشکل ہے اور یہ دیکھیں سبزی پڑی ہوئی ہے لیکن پکانے کا ٹائم نہیں تھا اور وہ تھوڑا ساتھا نظرہ میں نے چکنا رکھے بیلے چکنا تو روٹی بنائی تھی تو یہ سامنے کے پیانتر لینے شریفاں ساف نہیں کریں کتنا ساف یہ وال ہوگی پہلے کتنی گندی تھی تو یہ میں ٹوٹ بریش سے ساف کرتی پھر یہ وال ساف ہوتی ہے اب بچوں کو سکول سے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے تو اب میں جاؤں گی سکول اور ابھی تھوڑا دیر پہلے بہت زیادہ بارش بھی ہوئی ہے لیکن دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے میں کہتا ہوں کہ جب میں جاؤں تو راستے میں بارش نہ ہو پھر یہی کہ رکشہ کروالوں گی تو جناب اسی کے ساتھ آج میرے چھوٹا سے جو بلوگ ہے نا اس کا اختتام ہوتا ہے تو انشاءاللہ کل ایک نئے اور بہت اچھے بلوگ کے ساتھ ہم ملیں گے تو دعا میں یاد رکھیں اور پلین شیئرز لائک اور سبسکرائب میں چینل اور یہ اومن میں میں نے خود رکھی اومن بند ہے میں نے اس لئے رکھی کہ روٹیاں اس میں گرم رہیں گی میرے بچہ کے کھانا کھانیں گے اللہ حافظ